السلام علیکم ورمید کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتا ہوں کہ لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ کو خرید سے رکھیں دیس پرنٹس آج کس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ویڈیو کا فانٹم کا جو ریزلٹ ہے وہ کس ڈیٹ کا اناؤنس ہوگا کس ٹائم اناؤنس ہوگا اور آپ کو اس کے اندر پاس ہونے کے لئے کتنے نمبر چاہیے اگر آپ مانچ چینل پر پہلی بار ہیں تو لازمی جن کو سبسکائب کر دیں اگر آپ ویڈیو شیئے رہے تو لازمی ہے لائک کمنٹ شیئرنگ کر کے جائے گا اور نیکس آپ کو کس بک کے پر لیکچر چاہیے کس چیز کے پر لیکچر چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو زیادہ ٹائم ویسنگ کروں گا آپ کا چلتے ہیں ویڈیو بھی طرف اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اکیڈیمک کلنڈر اوپن کیا ہوئے ویڈیو کا افیشل اور یہاں پہ مارے پاس سائق سائق جو ڈیٹس میں منشن ہیں اب کافی زیادہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ اسی کے پر لیکچر بنا رہے ہیں اور یہی اکیڈیمک کلنڈر آپ کو دکھایا جا رہا ہے بس ایک اکیڈیمک کلنڈر یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہ فائنل نہیں ہوتا یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہ بس ایک تک ایسٹیم میشن جو ڈیٹس ہوتی ہیں نا ریزلٹ کی وہ آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہی ہوتی ہیں ابھی تک آپ کو یہاں پہ ریزلٹ کا کوئی بھی پینل دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھے کہ جو کورس سیلیکشن کا لنک ہے نا وہ آپ کے ریزلٹ سے ایک دن بعد اوپن ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا چوبیس طریقہ ریزلٹ آتا ہے تب آپ کا پچیس طریقہ جو ہے وہ یہ کورس سیلیکشن والا لنک جو اوپن ہوگا کیونکہ یہ کورس سیلیکشن کا جو لنک ہوتا ہے سو یہ آپ نے کچھ کورس کے اندر انولمنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھے گا کہ اس سے ایک دن پہلے ہے جو ہے آپ کا ریزلٹ آنا ہے لیکن یہاں پہ جو ڈیٹس دی گئی ہیں 25 اکٹوبر کی سر وہ رونگ ہیں ٹھیک ہے ایکچول جو ڈیٹ ہے اور ریزلٹ کی وہ 28 ہے میرے خیال سے جو ڈیٹ آپ کا بھی یہاں پہ تو خیر ابھی فائنلی کو ڈیٹس نہیں آئی بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک میرا جو اپینین ہے جو میرا پریویس یئر سے ایکسپینینس رہا ہے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریبا میرا جو معنی یہ ہے کہ 28 سے پہلے آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ 28 سے بھی لیٹ ہو جائے بٹ میرا ایک ایسٹی میٹڈ جو میرا اندازہ ہے کہ میری ایک ایسٹی میشن ہے وہ پرسلی یہی ہے کہ 28 سے پہلے آپ کا ریزلٹ نہیں آنا 28 اکٹوبر تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہوتے ہیں پھر کسا ریزلٹ کس ٹائم آئے گا بیٹا دیکھیں ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ موسلی تو آپ کا آتا ہے شام کو پانچ بجے ٹھیک ہے سرور سائٹ کافی سلو ہوتی ہے اور پانچ بجے بھی ایک ریزلٹ آتا ہے تو آپ کو سات آٹھ بجے دیکھنے کو ملتا ہے یا اس سے بھی لیٹر ہو نہیں آپ دیکھ پاتی ہو میں نے تو جتنی بار بھی تک ویڈیو میں میں نے ایکسپریئنس رائے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے نا اس دن بھائی آپ ریزلٹ چیک ہی نہیں کرواتے اگر ریزلٹ پانچ بجے بھی آپ کا آتا ہے تو کئی رات کے ایک دو بجے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چیک کر لیں تو کر لیں پھر جیسی آپ صبح اٹھیں گے پانچ بجے وہ پھر چیک نہیں ہونا کیونکہ سارے کے سارے لوگ اگین سے اس کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال سے پہلی بات کلیر ہو گئے گی کہ زلٹ کب آئے گا اب سیکنڈی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے پرسنٹ نمبر چاہیے ہوتے ہیں فانٹم میں پاس ہونے کے لیے اب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس بار ویڈیو کا جو کرائیٹیریہ ہے پاسنگ کا وہ بہتا چینج کر دیا گیا ہے ففٹی پرسنٹ نمبر چاہیے آپ کو پاسنگ کے لیے اور میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میٹ ٹم اور فانٹم ملا کے جو ہے پچاس پرچانے چاہیے دیکھیں جی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ سکر آپ میری پریویس پہلی ویڈیو سے بھی نکال کے دیکھ لیں جس کے اندر میں نے فانٹم کی بات کی ہے میں ہمیشہ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ نہ تو آپ کی سائیمنٹ کے نمبر ایڈ ہوتے ہیں اسے نہ آپ کی قویز کے نمبر ایڈ ہوتے ہیں اسے نہ آپ کی جی ڈی بی کے نمبر ایڈ ہوتے ہیں ایسے فانٹم کے اندر اور نہ ہی بٹا آپ کے مٹٹم کے اندر ایسے کوئی نمبر ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کرائیٹیریہ جو آپ کا کسی بیوک کے لیے سیٹ کر دیا جاتا ہے وہ کرائیٹیریہ آپ کو اپنے فائنٹم کے پیپر سے ہی نکالنا ہوتا ہے یاد رکھئے آپ کو جو کرائیٹیریہ دیا جاتا ہے پاسنگ کا وہ آپ کو اپنے فائنٹم کے پیپر سے ہی نکالنا ہوتا ہے اور یہ جو ایکسٹرنل ہیں باقی کی ساری کی چیزیں یعنی کہ یہ جو آسائیمنٹ کرزلٹ ہے قویز کرزلٹ ہے جی ڈی بیز کرزلٹ ہے مٹم کرزلٹ ہے یہ صرف اور صرف آپ کو اس سبجک کے اندر ایک اچھا جی پی اے گین کروانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو پاس کروا دے گا وہ تو یہ دیفنیٹلی ایک غلط چیز ہے ٹھیک ہے میرا جتنے سال کے ویڈیو کے ایکسپینس رہا ہے میں آپ کو اس حساب سے شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے مٹم کے اندر پاس ہوں یا نہ ہوں اس کا آپ کے فائنل ٹم کے اپر اتنا اثر نہیں ہوتا یہ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر میٹ میں فیل ہو تو فائنل فیل ایسا کچھ نہیں ہے بھائی اگر آپ کا میٹ فیل بھی ہے تب بھی آپ اگر ایک اچھا پیپر دیکھا تو فائنل کرنے تو آپ پاس ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اگر آپ کا میٹ پاس ہے آپ فائنل ٹم کے اندر پیپر ہی گندہ دیکھا تو بھائی آپ کا فائن ٹم فیل ہی ہوگا میں نے کوئی پہلے ہی بتا دی یہ چیز کہ جب تک آپ کے فائن ٹم کا پیپر اچھا نہیں ہوگا آپ کا میٹ ٹم کا پیپر جتنا مردی اچھا ہو جتنا مردی چھر زلتا ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آنا ہے وہ جسا آپ کے جی پی کو اچھا کرے گا آفٹر پاسنگ مارکس اگر آپ کے پاسنگ مارکس آئے ہیں تو ظاہر جی پی بڑھے گا پاسنگ مارکس ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے وہ سارے کے سارے جو نمبر ہے وہ ویس جائیں گے ٹھیک ہے تو ہوپس ہو کہ کوئی اس چیز کے بارے میں بھی آئیڈیا مل گیا ہوگا اب ایک اور بڑی امپورنٹ بات جو میں ایک شیئر کرتا چاہیے لوگ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ہر سمیسٹر کے اندر دو تین سبجیکس فیل ہو رہے ہیں یا کسی ایک سمیسٹر کے اندر ایک سبجیکس فیل ہو گیا تم کیا کریں کیا ہمارا ایکسٹر سمیسٹر لگا جائے گا ویسیو کے اندر یہ نہیں لگا ہر سمیسٹر کے اندر کتنے سبجیکس فیل ہو رہے ہیں لیکن اگر ہر سمیسٹر کے اندر دو بکس فیل ہو رہی ہیں تین بکس فیل ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو ایک سے دو سمیسٹر ایکسٹر لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی لیمٹ ہوتی ہے ہر سمیسٹر کے اندر کہ آپ کتنی بکس چوز کر پاتی ہو ہر سمیسٹر کے اندر جو ایک بچے ہے وہ سات بکس چوز کر سکتا ہے آر تو بہت کم چانسے ہوتے ہیں کہ بچے کو آر چوز کریں ساتھ ہی بچے چوز کر پاتا ہے وہ بھی with the help of practical سبجیکس کیونکہ ان کا جو کریٹر ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو اگر میں یہ مل گیا ہوا کہ آپ کیوں کون کون بچوں کو جو ہے وہ ایکسٹر سمیسٹر لگانا پڑے گا کن کو نہیں لگانا پڑے گا فائنٹم کی ڈیٹس کے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ پاس کے جاتا ہے فائنٹم کے اندر کیا کرائیٹری ہوتا ہے وہ میں نے ایک ساتھ شیئر کر دیا ہے اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو جا کے watch نہیں کیا تو جلدے جا کے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کمپلیٹ ایم ایس ورڈ کو بیسک سے لے کے ڈوانس لوگ تک سیکھ سکتے ہیں اپنے کسی بھی جوب انٹرویو کو کریک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی جا کے watch کر لیجے گا ملتے ہیں شارک لیکچر کا اندر تب تک لئے جلد دیجئے جی اللہ حافظ اور اسلام علیکم